موسیقی موسیقی ورڈ اثلائٹکس چیمپینشپ میں سلور میڈلز ایت کا ملک کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم کا اپنے سیلہ میں پہنچنے پرشاندار اس تقبار جولن تھرو میں ملک کو قوم کا نام ایک پر پھر روشن کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کی ڈی سی دفتر آمد ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد سندو ڈی پیو روانہ عمر فاروق نے قومی ہیرو کا استقبال کیا گلدستے پیش کیا ہار پہنائے ڈیپٹی کمیشنر ڈی پیو نے قومی جولن ہیرو کو ورڈ اثلائٹکس چیمپینشپ میں پاکستان کو پہلا میڈل جلانے پر شاباش دی اسی چانتے ہیں خانے وال سے سحیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سحیل بتائیے گا قومی ہیرو کے استقبال کا حوال ورڈ فریڈ چیمپینشپ میں سیلبر میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کرنے حالے ارشد ندیم کا اپنے زلہ پہنچنے پر شاندار استقبال جیڈن تھیرو میں ملک و قوم کا ایک بار پھر نام روشن کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کی ڈی سی آفیس عمر ڈیپٹی کمیشنر حامد وسیم سندو ڈی پیو رانہ عمر فاروق نے قومی ہیرو کا استقبال کیا گلدستے پیشی ہے ہار پہنائے ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو خانواز نے قومی ہیرو جیورن ہیرو کو ورڈ اتھلیٹ چیمپینشپ میں پاکستان کو پہلا میڈل دلانے پر شاندار مبارک بات دی آرمی اتھلیٹ گاؤگلوں میں ارشد ندیم نے جیور میڈل جیتا اور گول میڈلیٹ نارسی اتھلیٹ سے صرف آدھے میٹر سے بھی کم فرقی وجہ سے دوسرے نمبر پر رہے ڈیپٹی کمیشنر تھا اس موقع پر کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے چاندار کمیابی حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے اور لوگوں کے جیوروں پر ارشاہ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ قومی ہیرو کی جیورے میں جیجت علاقوں میں کھیلوں کی سرپرشتی کرے گئے ہیں ڈیپٹی رو رہا عمر سلوک کا قرار سے شیم پیت کردیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ارشد ندیم ہمارا پتھر ہیں ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے کوئی قوم دعا ہوئے ہیں ارشد ندیم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کامیابی میں والگین کو ملک و قوم کی دعاوں کو چیز کی محنت شامل ہے انشاءاللہ ایشن دیر میں ہی ملک و قوم کا نام روشن کروں گا جیوی وہ شکیئے سویلکان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رشنال نیوز